اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب ہی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج ہی ہم لوگ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی جھٹ پٹ سبزی شلجم مطر تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے ڈیٹ پوککنگ آئل جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم لوگوں نے ڈال لینی ہے پیاز ایک بڑی سائز کے پیاز کا ہم نے استعمال کیا ہے باریک باریک چاپ کر لیا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ویٹ کریں گے اس کے براؤن ہونے کا پیازیں یہاں پہ براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لسندرک کا پیسٹ یہ تقریباً ایک بڑے کھانے کا چمج ہے وہ ہم لوگوں نے چاپ کر لینا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی اور پھر ہم ایک بڑے سائز کا ٹماٹر بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھی ساتھ ہم لوگ اس کے اندر ڈال لیں گے مسالے جو کہ کچھ یوں ہیں تھوڑی سی حلدی ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون ہم لے لیں گے دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے لے لینا ہے نمک اس پر ڈھکے رکھ دینا ہے تاکہ جو ٹماٹر ہیں پیاز اوچھے سے گل جاؤں اور ایک بہترین سا مسالہ بن جائے جی تو یہاں پہ اچھا سا مسالہ پرپیئر ہو چکا ہے ٹماٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب باری آتی ہے اس میں شلجم شامل کرنے کی شلجم جو ہے وہ میں نے دھو کے کاٹ کے اوبال لیے تھے ان کو اچھے سے نہیں چوڑ لیا تھا ٹھیک ہے اور وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے اس میں ڈال لینے ہیں مٹر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے مٹر کو اچھے سے اوبال لیں ٹھیک ہے وہ اس میں شامل کر دیں تو سالان بہت جھٹ پڑ بن جائے گا چاہے تو ایسے ہی ڈال دیں اگر آپ لوگ نے ایسے ہی ڈال لیں تو پہلے مٹر ڈال لی جیے گا اس کو اچھے سے گلال لی جیے گا اور پھر شلجم ڈال دی جیے گا یہاں میں نے مٹر کو ہاف دن کیا ہوا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد اس میں ہم لوگوں نے شامل کر لینا ہے ہاف کپ دہی ٹھیک ہے پھینٹ کے استعمال کیا کریں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے دہی کے ساتھ اس کی اچھی سی بھنائی کر لینا ہے پان سے چھے منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو دہی کا پانی ہے وہ اچھے سے خوش کر لینا ہے اس ٹیچ پہ ہم لوگوں نے آنچ کم کر لینی ہے اور اس کو صرف تین سے چار منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دینا ہے اس سے کیا آگا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اور سالان اچھے سے پرپیئر ہو چکا ہوگا جی ویورز یہ دیکھیں آئل اچھے سے اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹائم پورا ہو گیا تھا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سالان کو ہم لوگوں نے کرنا ہے ڈش آؤٹ اور ہم نے کرنا ہے اس کو انجوئے آپ لوگوں نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں صحت کے لئے لازمی بنایا کریں لازمی کھایا کریں ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ